ملٹ کی ڈائٹ بتاتے ہیں کہ وہ خود بھی کھاتے ہیں اور اکثر جب فورنگست انڈیا آتے ہیں تو انہیں بھی وہ ملٹ پروسے جائیں یہ سنشت کرتے ہیں اور حالی میں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پارلیمنٹ کے اندر ونٹر سیشن میں ایک ملٹ پارٹی رکھی گئی جس میں سبھی نیتا شامل ہوئے اور ملٹ کو دو ازار تیس کا کے لیے سنکتر آشنگ نے ملٹ ایئر بھی خوشت کیا ہوا ہے یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں اور پردان منطری بھی اس کی کافی پیروی کرتے ہیں اب ملٹ کیا ہیں دراصل موٹا اناج جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں کیا ان کے گنھ ہیں کیوں اس پر اتنی بات چیت ہو رہی ہے کیوں اس پر اتنا زور دیا جا رہا ہے سرکار بھی کیوں اس کو اتنا پش کر رہی ہے خود پردان منطری کیوں اس کو اتنا لے کر آگے جا رہا ہے یا اس کی اتنی باتیں کر رہے ہیں آخر ایس موٹے اناج میں کیا خاصیت ہے شاید تھوڑا بہت تو ہم سب جانتے ہیں لیکن ملٹس ان جنرل کیا ہیں کس طرح کی ان کی خاصیت ہے کیا کیا چیزیں ان سے بنتی ہیں کیسے ہم انہیں کھا سکتے ہیں کھان پان پر کیا کوئی الگ طریقے ہیں یہ ساری چیزیں رہیں گی آج ہم جس کی چرچہ کرنے جا رہے ہیں اور ہاں کہتے ہیں بہت پوشٹک بھی ہوتے ہیں اور یہ آپ کی صحت کے لیے باقی اناج کے مقابلے بہت اچھے ہوتے ہیں تو چلیے آج ملٹس پہ ہی بات کر لیتے ہیں نیوٹری ویل بینگ کی ڈائیٹیشن انچیف الکا گنگوانی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں نیوٹریشنیس شویتہ نکھرا ہے اور انڈین ملٹ مشن کی پاؤنڈر شرمی لاوسوال آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آپ اس کارکرے میں ہمارے ساتھ ہیں تو چلیے الکا جی ہم آپ سے شروعات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ ملٹس یا موٹا آنا جیسے سب لوگ جانتے ایک دو نام کی چلیے جوار ہو گیا باجورا ہو گیا کوئی راگی کا نام لے دے گا لیکن ان جنرل ملٹس کو کیسے سمجھا جائے کیا ہے ملٹس ابھی پنجی ابھی آپ نے بتایا کہ اسے ہم موٹا آنا جبھی بولتے ہیں اور یہ ہمارے دیش کا دیشی آہار کہوں گی میں اس کو بہت سالوں سے لوگ یہاں اس کو use کرتے ہیں اور سپیشلی اگر ہم دیکھیں تو دکشن بارت میں لوگ گے ہوں اور چاول کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور جیسے ہی ہم تھوڑا سا بھی مدھیم بھارت اور نیچے ساؤتھ انڈیا کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ملٹس کا اپیوگ بہت زیادہ ہوتا ہے ملٹس کئی طرح کے ہوتے ہیں آپ نے جیسے ابھی نام لیا جوار باجرہ راگی راجگیرہ ترہ ترہ کے ملٹس ہوتے ہیں اور ان کا سیون ہمارے ڈائیٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ ان کا گلائسیمک انڈیکس بہت لہو ہوتا ہے اور جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ ایک دم سے جو کھانا ہوتے ہیں وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے اور ملٹس بہت دھیرے سے کنورٹ ہوتے ہیں گلوکوز میں اور یہ ہمارا انسیولن سپائیکس کو پریونٹ کرتے ہیں تو سپیشلی جو ڈائیبیٹکس ہیں یا جنہیں گلوٹن سے پرابلم ہیں جو گے ہوں نہیں لے سکتے یا جن کو سپیشلی کیانسر جیسی بیماریاں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ تو ایک سوپر فوڈ ہے اور ہم ملٹس کو بہت طرح سے اپنی ڈائیٹ میں انکلوٹ کر سکتے ہیں ملٹس کا اپنا لیا جا سکتا ہے ہم چاول کی جگہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا آٹا بھی ہوتا ہے جسے ہم چیلا، روٹی اس طرح اپنے کھان میں مطلب ڈیلی ڈائیٹ میں اس کو بہت آرام سے انکلوٹ کر سکتے ہیں اور ان میں اتنے زیادہ مائکرو نیوٹریانس ہوتے ہیں پولی فنولز ہوتے ہیں آنٹی آکسیڈنس ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ فائد امند ہوتے ہیں اس میں آئرن، زنگ بہت اچھی ماترہ میں ہوتا ہے راگی میں اتنا زیادہ کالشیوم ہوتا ہے دودھ کے گنات دودھ کے مقابلے ہم کہیں گے اس میں 3 ٹائم زیادہ کالشیوم ہوتا ہے تو جب آپ ایک کپ دودھ لیتے ہیں اگر آپ کو 100 میلی گرامز آف کالشیوم ملتا ہے تو ایک کپ راگی سے آپ کو اپروکسیمٹلی 300 میلی گرامز آف کالشیوم ملتا ہے تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اس میں آئرن بھی بہت ہوتا ہے اور سپیشلی جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں ہمیشہ ہی اپنے پروٹین انٹیک کو لے کے کنسرن ہوتے ہیں کہ ان کے ڈائیٹ میں پروٹین کا ہے تو جو باجرا ہے جسے ہم اس میں اتنا اچھا پروفائل ہے پروٹین کا سارے اسنشل امائنو آسز ہوتے ہیں تو یہ سارا چیزیں جو ہیں اس میں اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں کہ ہم انہیں لز ڈاؤن کرنے لگیں گے تو ہم اسے سوپا پوٹ سے کم نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے چلی بڑیا آپ نے بتایا ملٹس کے بارے میں کہ ان کے کیا کیا گھن ہیں شویتا جی اب ملٹس کھا تو ہم لیں پر کیا ان کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے جیسے ہم اسے کہہ رہے موٹا آناچ اور ہم کھاتے ہیں گےہوں چاول اچھا باریک پیسا ہوا گےہوں میدہ کہلی جو اس کو اس طرح کی چیزیں تو ملٹس کا فائدہ لینے کے لیے ہمیں پیور ملٹس کی ڈائٹ پہ جانا پڑے گا یہ تمام چیزیں ابھی ہم ڈائٹس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ سب سے بڑی دکت یہ لوگ کہتے ہیں ان کا بنائے کیا کہہ روچ دلیا جیسے تو کھا نہیں سکتے تھوڑے زن بعد آپ کو تھوڑی بورنگ سا لگنے لگے گا تو پہلی بات تو یہ کیا ہم اسے اپنے روٹین کے فوڈ کے ساتھ مکس کر کے کھا سکتے ہیں اور اگر ایسا کر سکتے ہیں تو کیا کوئی فائدہ ملے گا یا صرف ہم ایک منٹل تھوٹ پہ ہوں گے کہ چلیے کچھ کھا رہے ہیں ملٹس کے نام پر بہت ہی اچھا آپ نے میر سے سوال پوچھا ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ملٹ جو ہے وپن جی یہ ہماری کنٹری جو ہے وہ انڈیا is the largest producing millet کنٹری اور ہمارے کنٹری کے اندر بہت ہی الگ الگ تریقے کہ یہ ملٹس پائے جاتے ہیں جیسے باجرا ہے سورگم ہے پرل ملٹ جیسے باجرا ہم کہتے ہیں اور بک ویٹ ہے اس طریقے کہ جو یہ ملٹس ہماری کنٹری کے اندر ہے یہ بہت ہی زیادہ سوٹیبیلٹی ہماری باڈی کو دیتے ہیں یہ ہماری باڈی کو ری جنرے ریٹ کرتے ہیں ریوائیو کرتے ہیں ریپلینش کرتے ہیں آپ اگر بات کرتے ہیں جو یہ ڈیزیز کاؤزنگ ایجنٹ جو ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں جیسے کینسر کاؤزنگ سیلز ہیں یا پھر ہماری جو بلڈ شوگر لیولز ہیں ہمارے جو کولیسٹرول لیولز ہیں ان سب کو بھی لور ڈاؤن کرنے کے اندر یہ بہت ہی زیادہ اپنا رول پلے کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ملٹس کو روٹی کی فارم میں لے یا پھر کھچڑی کی فارم میں لیں اس کے الگ الگ پروسیجر سے ہم اس کو بنائے جا سکتا ہے جیسے کی ہم اس کا ملٹس کا لڈو ہم ونٹرز ملے ہم آئیں گے اس پر شویتا جی لیکن جو میرا مول سوال تھا کیا ہمیں صرف ملٹس کھانے ہوں گے یا ہم روز مرہ کا جو روٹین کھانا کھاتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا بہت ملٹ کھالے تو کام چل جائے گا ایکچول میں فائدہ کب ہوگا نہیں میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمیں صرف ملٹس جو ہے وہ روز مرہ کی زندگی میں یوٹیلائزیشن ہم بہت آرام سے کر سکتے ہیں بٹھ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم رائز اور ویٹ کو بلکل ہی بند کر دیں گے جیسے ہمارے ہفتے کے اندر چھے دن ہوتے ہیں تو ہم الگ الگ ان کو اپنی باڈی کے اندر دے سکتے ہیں الگ الگ اناج الگ الگ ملٹس کو ہم الگ الگ فارم میں دے سکتے ہیں جیسے کی باجرہ کو ہم اگر روٹی کی فارم میں یا کھچڑی کی فارم میں دینا چاہیں گے یا پھر ہم راگی کو ہم اپنے گہوں کے اناج کے اندر مکس کر کے لینا چاہیں گے تو یہ بینیفیشریز دونوں کی ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے کہ ہم باقی ساری چیزوں کو بائی گونز کر دیں گے اور ہم صرف ملٹس پہ آ جائیں گے ملٹس کی اپنی اچھی پروپرٹیز ہیں جو کہ ہم باقی سیریلز کے ساتھ اس کو مکس کر کے لیا جا سکتا ہے تو ہم تھوڑا اور اس پر ابھی چرچہ کریں گے کہ کیسا ملٹس کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان سے کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں کیونکہ یہ کئی لوگوں کا پروشنہ رہتا ہے کہ بھائی کس فارم میں اسے کھائیں اچھا کچھ جگہ میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا کچھ پڑھ رہا تھا تو یہ بھی باتیں نکل کر آئیں کہ ملٹس کو پکانے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں آپ انہیں سیدھا اگر پریشر ککر میں دے ماریں گے تو شاید ان کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ لاؤس ہوتے ہیں تو اس کو پکانے کے بھی کئی طریقے اس پر ہم آتے ہیں لیکن شرمیلا جی ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں جو ملٹ انڈیا مشن کی ہیڈ ہیں اور ملٹس کے پروڈکشن سے سیدھے سیدھے جوڑی ہیں تو شرمیلا جی ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ ملٹس کے افریکن کنٹریز ہیں اور دوسرا انڈیا ہے پانی کم لگتا ہے آپ کو اس کی رکھ رکھاو کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی اس میں یوریا اینہ ارورک بہت کم جاتا ہے جو بہت اچھی بات ہے ورنہ تو ان دن ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ یوریا سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ ہی کم پانی میں بھی اگھ جاتا ہے کہ ساری باتیں صحیح ہیں بلکل یہاں ایک دم کاربن نیوٹرل جیسے کہتے ہیں ری جنرےٹیو کراپ ہے جو کی رین فیڈ ہے جسے کوئی پانی کی سمجھ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ڈراؤٹ فرینڈلی اگر سوکھا بھی پڑ جاتا ہے تو اس میں بھی یہاں آرام سے کھایا جا سکتا ہے مطلب جیسے گروہ کیا جا سکتا ہے اور فارمرز کو جیسے سوائل کی قولیٹی بھی اگر پور ہے کوئی بھی سمجھیا ہے یہ ایک ایسا کراپ ہے جو ساری وشمتاؤں میں بہت اچھے سے آتا ہے فارمرز کے لیے بہت ایڈیشنل ایڈوانٹیجز لے کے آتا ہے سو کاربن نیوٹرل ہے ری جنرےٹیو ہے وارٹر فرینڈلی ہے کلائیمیٹ فرینڈلی ہے سب سے ایمپورٹنٹ آج دیکھئے ورل جو ہے یہ کلائیمیٹ چینج کی بہت بڑی سمجھیا فیس کر رہا ہے گلوبل وارمینگ کلائیمیٹ جو ہے یہ تیمپریچرز انکریز ہو رہا ہے تو یہاں کراپ is very much انوارمنٹ فرینڈلی and most most important thing is it is a sustainable grain چلی یہ اچھی بات ہے لیکن شرمیلا جی ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا جب اتنی آسانی سے اکتا ہے ایک سمیں میں موٹا ناج یہ مانتے تھے کہ جو تھوڑے سے آرثک روپ سے کمزور لوگ ہیں ان کا بھوجن ہے لیکن چوکی اس کے health benefit بہت ہے awareness بڑھ رہی ہے جب بازار میں لینے جاتے ہیں تو بہت مہنگا سا لگتا ہے ایسا کیوں ایسا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے میں تو کہوں گی local to local یا آتما نیربر بھارت اگر آپ local to local ہے آپ کے آسماس میں آسپاس میں تھوڑی آکے کھولیے کان کھولیے آپ کے آسپاس میں کئی فارمرز آپ کو ملیں گے ہم جیسے start-ups ملیں گے entrepreneurs ملیں گے women entrepreneurs ملیں گے milletpreneurs ملیں گے جو ہر گھر گھر سے یہاں ایسے millets بیشتے ہیں یا ہم جیسے جو start-up آج انڈیا میں پانسو سے کئی زیادہ millet کے start-ups بنے ہیں which are incubated by government of india ICAR IIMR Indian Institute of Millet Research and Nutrium تو یہ سارے چھوٹے موٹے start-ups جو ہے تو آپ کو بلکل آپ اگر mall میں جائیں گے and you know it's like اس کی نش بنانے والے بھی ہم ہے بلکل millet نام آ گیا تو sophisticated version ہو گیا یہی آپ جوار باجرا کمی چینہ سامہ سانوہ آپ کو میں بتاؤ آپ کے آپ بمبئی میں اگر ہے آپ کسی کرانہ دکان میں جائیے مراتھی میں اسے رال کہتے ہیں رال جو ہے نا آپ کو 20 روپے 25 روپے 30 روپے 50 روپے ایسے وہ گونی میں مطلب کوتی میں ملے گا یہی آپ جب sophisticated version میں جائیں گے تو اس کی price جو ہے وہ 200 تک چلی جائے گی حالانکہ ایک جس کو کہتے by default ہے اس میں پانچ ٹائپ کے جو پوزیٹیو ملے ہے ہمیں صرف جوار باجرا اور راگی پتا ہے اور اس کے علاوہ جو پانچ امپورٹن ملے ہے وہ ہے پروسو کوڑو بانی آڈ جسے ہم مہاراشتر میں بھگر کہتے ورائی کہتے ہندی میں سانوہ کہتے تو یہ تو بلکل گریب ہوگا سوپر فور ہے تو آج کیا ہوا ہے کہ آج یہ سارا جو بھولا ہوا آج ہے ہمارے دادی ماں کے نقصوں میں ہیں آپ دیکھئے بیماریوں کے ٹائم میں گجرات میں جائیں گے کہیں کہ مہاراشتر میں دیکھ لیا جگہ آپ کو بھگر ورائی کا چاول ملے گا دلی میں بھی نوراتری میں تو یہ ہمارا بلکل اپنا آناج ہے جسے ہم بھول چکے باقاعدہ میں تو یہ کہ کہ آج کی جو جنرے شنیل آپ نے تھوڑی در پہلے کہ کھچڑی روٹی بڑا بورنگ سا ہے بیمار والا کھانا لگتا ہے آپ کو کس بیمار کھانا کھائیے آپ دیکھئے مارکیٹ میں ہم جیسے سٹارٹ اپ سے ملیے اس میں نوڈل بھی ہے ملیٹ نوڈل ملیٹ پاسکا ملیٹ پیزا جس گلوٹین فری جو آپ کو solubal insoluble فائبر بھی دے گا اب پاپ کون کھاتے پاپ کون ہے جو پاپ کھائیے پھولا جسے ہم پہلے کے زمانے میں چار بجے مائے جو ہیں فولے دیتی تھی تو اب وہی سب چیز آئی ہے جس دیٹ وہ سوفیسٹیکیشن ملیٹ آگیا شرمیلا جی کافی اچھی اچھی باتیں بتائیں اور یہ بتائیں کہ نہیں وہ کوئی سوفیسٹیکیٹڈ ہائی کلاس آرگانک فوڈ نہیں بزار میں جائی آس پاس دیکھ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے پانس سٹارٹ اپس انڈیا میں کام کر رہے ہیں جو آپ کو ایک بڑیا صحیح دام میں ملٹس کو پروائیڈ کرا رہے ہیں اور اس میں کئی ورائیٹی بھی ہے ایسا بھی نہیں ہے اور صرف اس سے آپ کھانے بند سکتے جو جو آپ کو بہت جس کو آپ کا ٹیس برڈ ہوتے ان کو بھی سٹیس فائی کرے اور صحت بھرپور ہے ہم سب کو پتا ہے راگی کا بہت اچھا دلیا ہم بولتے راگی پوریج جسے بولتے وہ بہت ایزی لی بنتا ہے تھوڑا سا راگی کو پانی پکانا پڑتا ہے اور آپ اس میں دودھ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ اگر چھوٹے بچوں کو بھی انتروڈیوز کیا جائے ان کی ڈائیٹ میں آفٹر 7-8 months تو ان کا ہیموگلوبین لیولز کم نہیں ہوتا ان میں آئیون زنگ کوئی ڈیفیشنسیز نہیں آتی آج دیکھیں انڈیا میں میکسیمم ہم بچوں میں دیکھتے ہیں they are mal nourished اور ان کے ڈیفیشنسیز بہت زیادہ رہتی ہیں اور یہ ٹیسٹ میں بلکل خراب نہیں ہوتا یہ بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا سا لال رنگ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہمیں روٹی بناتے ہیں ہلکی سی لال رنگ جیسی لگتی ہے اس کو ہم چیلے کے فارم میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ ویجیٹیبلز ڈلتی ہیں اور اس میں گلوٹن بلکل نہیں ہوتا تو یہ بنانا تھوڑا سا ایک دم نارمل گہوں کی روٹی کی طرح بناتے برٹل ہو جائے گی یہ پرابلم ہوتی ہے لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لئے اچھی تو چلے گا برٹل نہیں برٹل ہوتا بیٹ اس کو تھوڑا گون نا مطلب جس کو ہم کہتے بیل نہیں پا تکی ہو جاتا نامل گہوں کی روٹی اور تھوڑا چاہیے کیونکہ سوات کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت طرح پوشن تتو بھی چاہیے تو ہمیں صرف ایک ہی طرح بھی نہیں کھانا کھانا چاہیے کبھی آپ راگی کی روٹی لے سکتے ہیں آپ گہوں کے ساتھ ساتھ باجرہ کی مکی کی اور چینج کرتے رہنا چاہیے اس کو تاکہ کچھ اور چیزیں جو ان سے بنتی ہو روٹی کے علاوہ کچھ اور آپ بنا سکتے ہیں باجرہ باجرہ دلیہ بنتا ہے باجرہ کی کھچڑی بنتی ہے سردیاں ہیں تو لوگ باجرہ لڈو کے فارم میں بھی یوز کرتے ہیں ہلوہ بھی یوز کرتے ہیں ہم اس میں ہم جیسے ابھی ونٹر سپیشل گرینز آئے ہوئے ہیں تو ہم اس کو تھالی پیٹ جو بولتے ہیں مکس کر کے گرینز چیلہ اس طرح کی چیزیں اس سے بناتے ہیں بہت موسٹ کومنلی ہم اس کو اگر روٹی کے فارم میں اپنے ڈیلی ڈائیٹ میں روٹی چیلا یا دلیا فارم میں تو وہ ہم کنزیون کر ہی لیں گے صرف گہ کے اوپر اور چاول کے اوپر ڈیپنڈنٹ نہیں رہیں گے ان کا باجرہ کا سورگم کا اپما بہت اچھا بڑتا ہے صرف ویجیٹیبلز ڈالنے پڑتے ہیں تو چاول کی جگہ ہمیں باجر کو ضرور لینا شیف ہمارے جو نیوٹریشنیسٹ بیٹھے ہیں یہ لوگ بھی تو اس کی بھی کمی نہیں ہے جا کے بس آپ کو اپنی ویل پاور لے کے آنی کہ مجھے سچائیے وہ بھی اپنے نیوٹریشنیسٹ سے جانے چھوٹا سا بریک لے رہے ترنت حاضر ہوں ملٹ کے اوپر آج ہو رہی ہے پوری چرچہ ملٹ کی ڈائٹ اور یہی ہے رائٹ کافی ساری باتیں ملٹ کے راؤنڈ ہو رہی اور اگلا سال تو ملٹ ایر ہی ہونے جا رہا ہے دنیا کے لیے تو چلیے ہم ملٹ پہ کافی ساری باتشیت کر چکے بریک کے پہلے اب تھوڑا اور باتشیت کو آگے بڑھائیں ہمارے ساتھ شویتہ جی بتائیے جو میں نے کہا میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا کچھ چیزیں میں نے پڑھی وہاں پر ملٹ کو پکانے کی ویڈی کے بارے میں کافی کچھ کہا گیا تو کچھ ایکسپرٹس کا یہ ماننا تھا کہ اگر آپ پرشور کوکر میں پکا دیں گے تو اتنا فائدہ نہیں کریں گے اگر آپ مٹی کے برطن میں پکائیے دھیمی آج پکائیے تو یہ باتیں کتنی ٹھیک ہیں بلکل میں اس کو yes بولنا چاہوں گی اس بات کے لئے کیونکہ دیکھیں میں تو ویسے بھی کسی بھی اناج کو جو ہے وہ overcooking کی صلحہ اپنے کلائن کو یا اپنے فائملی میمبر کو نہیں دوں گی بٹ millet کی جہاں تک ہم بات کریں گے تو یہ بہت زیادہ hard and dense بہت زیادہ ہائے ہیٹ پہ ہمیں نہیں پکانا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی وائٹل نیوٹری ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی میں پھر ابزورب نہیں ہو پاتے ہیں اور وہ ڈیمنیش ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جو ملٹس کو پکانے کی ویدی ہوتی ہے اس وہ یا تو بہت لو فلیم کوکنگ ہوتی ہے یا پا بوائلنگ ہوتی ہے یا بوائلنگ ہوتی ہے اگر آپ روٹی بھی پکا رہے ہیں تو آپ دیکھ کے بکائیے گا کی آپ بہت ہائی ہیٹ پہ اس روٹی کو نہیں پکانا ہے کھچڑی کو بھنا رہے ہیں کیونکہ کئی بار باجرہ پوری طریقے سے پکتا نہیں ہے تو ہمیں تھوڑے ٹائم کے باجرے کو پانی میں سوک کر رکھ دینا چاہیے اس کے بعد اگر ہم اس کی یوزیج کریں گے تو وہ آپ کو نیوٹریٹی ویلیو بھی اس کی ہائے رہے گی اور ایبزorption بھی آپ کی باڈی کے اندر بیٹر کر پائے گا شرمیلہ جی ملٹس کو خریدتے وقت آپ کہیں سے بھی لیں مال سے لیں جہاں سے جیسے بزار سے بھی سارے سٹارٹ اپ جس ہمارا کولیبریشن ہے تو آپ کے شہروں میں جتے بھی ناف ایجنسی وہاں سے آپ سبسی ڈائز پرائیس میں ملے گا بہت سارے بھی سکیمیں آرہی گورنمنٹ کی جس کے ذریعے ملٹ کی پرائیس ملکل مجھے نہیں لگتا کہ ایکس پینس رہے گی پانچ چرچہ کی جائیں گے تو آپ کو فاکس ٹیل بارنی آر سے زیادہ کوڑو ملٹ پروسو ملٹ براؤن ٹاپ ملٹ تو یہ پانچ ملٹ ملٹ یہ ریورسل آف ڈائیویٹیز کی طاقت رکھتا ہے تو یہ پانچ ملٹ کو آپ اس کو انگلیش نام سے زیادہ کنگنی ساما سانوا یا جسے سیما کہیں گے کٹکی کہیں گے تو یہ پرائیسنگ میں بھی بہت اچھا فرق پڑے گا میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہ سکتی ہوں چلیے بڑی آئی جی تو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور نیفیٹ کے جیسے نیفیٹ سٹور روپے بھی جا کے لے سکتے ہیں تو آپ کو واجب دام میں مل جائیں گے کیونکہ ہمارے جو کوپریٹیو ویمن فارمرز ہیں تو ہم گھڑ موم نام سے اگر آپ ٹائپ کریں گے تو آپ بہت سارا ایفورڈیبل ملیٹس ملے گا جو کہ آپ کو ایسے کہیں نہیں ملے گا تو ہم ویمن فارمرز کوپریٹیو گھڑ موم کر کے آپ ٹائپ کریے آپ مل جائے گا ضرور ضرور ترشکون شاہ اس کو ضرور نوٹ کیا ہوگا اور جیسا انہوں نے کہا کہ پانس سے زیادہ سٹارٹ اپس اور کوپریٹیو اور جو انہوں نے کہا آل وومن فارمن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور سرکار بھی اس کو بڑھا دے رہی ہیں تو جب اتنا کچھ ہے تو ملٹس کا سیون کیا جائے اور اس میں صحت کا کھا جانا ہے بینہ زیادہ کسی ایفورٹ کہ آپ اچھی صحت پا سکتے ہیں کئی طریقے کے روگوں کو بھی دور کرتا ہے اور آپ تو سوادشت ہو کے بھی آپ کی اتحالی میں آنے کی خیبتہ رکھتا بہت شکریہ آپ تینوں میمانوں کا این آئی ہوپ کی درشکوں کو اس سے کافی اچھی جانکاری ملی ہوگی اور آپ وہ اپنی ڈائیٹ میں کچھ